سسنن پاکس میں اتنا اینف پانی ڈالوں گی کہ یہ اچھی تھے رہاں ڈوب جائیں تین سے چار پیالی پانی کے اور اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ہیپ فول سورک مرچ پاوڈر ون ٹی سپون ہیپ فول حلدی پاوڈر اور نمک ٹپ جائے گا ہسپے ذائقہ تو بڑی سبز مرچر ڈالوں گی سافت ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ جائے گا اور اب میں اس وقت تک ویٹ کروں گی جب تک کہ دال کو تین چار بوائلز آ جائیں جب تین چار بوائلز دال کو آ جائیں گے تو آپ چاہیں تو پریسچر کوکر بھی بند کر سکتے ہیں یا ویسے ہی دال کو کور کر رکھ دیں اس وقت تک جب تک کہ وہ کوک نہ ہو جائے میں نے ایٹ ٹو ٹین منٹس کوکر میں ویٹ دے کے دال کو کوک کر لیا تھا اب میں نے انکور کر کے دیکھا ہے دال کو بالکل کوک ہو چکی ہے دال اگر نمک یا مرچیں کم ہوں دال میں تو آپ ایدھر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں دال کو بھگار لگاؤں گی اس کے لئے میں نے ایک بڑا پیاس دیا ہے اسے میں نے لمبائی میں کار دیا ہے اور اس میں میں کوارٹر ٹو ہاف کپ آئل کر ڈالوں گی آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں پیاس کو اس وقت تک آپ فرائے کروں گی جب تک کہ وہ سنہری ہو جائے اور دال میں نے ڈیش آوٹ کے لئے بالکل ریڈی کر لی ہے دال میں نے ایک پڑے سے پاول میں ڈال لی ہے اب اس میں میں بھگار لگاؤں گی پیورس دال بالکل ریڈی ہے اوپر میں کٹاوہ دینیر ڈالوں گی آپ اس رسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو رسپی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تھنکس پو ووچنگ موسیقی 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 موسیقی